اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ سویزن لینڈ میں پوری ہی دنیا کا سب سے چھوٹا سونے کا سکہ بنایا گیا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جو خون سرکولیٹ کرتا ہے اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے ایسے ہی امیزنگ اور انٹرسنگ فیکٹس آپ آج جانو گے تو دوستو میں ہوں احمد خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹس تو چلیئے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ایک کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے پہلے الیکٹریفیڈ روڈ سویڈن میں بنی تھی اور اس ٹیکنالوجی کو انہوں نے روڈز پر ہی فٹ کیا ہوا ہے جب بھی آپ کسی بیٹری وہیکل کو اس کے اوپر سے چلائیں گے تو اس میں سے ایک ساکٹ روڈز سے کنیکٹ ہو جائے گا اور جس کار کو جو بھی ڈرائیو کر رہا ہو اسی ٹائم وہ کار چارج بھی ہوتی رہے گی سویڈن گورمنٹ کا کہنا ہے اس طریقے سے جو بھی بیٹری وہیکل ہوگی وہ چارجنگ کے بعد ہزاروں کلومیٹر کا سفر بیٹری وہیکل پر کر سکتے ہیں کیونکہ عموماً بیٹری وہیکل دو سو سے تین سو کلومیٹر تک ہی چل سکتی ہیں اس ٹیکنالوجی سے کافی زیادہ کلومیٹر کور ہو سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ روڈ ابھی تک سویڈن میں ہی موجود ہے امیزنگ ہے نا دوستو فیکٹ مٹو دوستو یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اتنی ایڈوانس ہے جس کے تھرو 3D ٹائلز بنائی جاتی ہیں اور یہ کمال کی ٹائلز ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی ٹائلز ہیں بلکہ یہ ایک ریل ویژن دیتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ فلور میں واقعی پانی یا پھر پول بنا ہوا ہے کمال ہے دوستو کیا کیا ایڈوانس پروگریس ہوتی جا رہی ہے فیکٹ نمہ 3 دوستو آپ نے دل کی دڑکنے کی آواز ضرور سونی ہوگی لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں دل کی دڑکن کی آواز ہمارے دل کی مومنٹ سے بلکل نہیں ہوتی اصل میں ہمارے دل کے اندر چار وال ہوتے ہیں ان کے کھلنے اور بند ہونے کی یہ آواز ہوتی ہے بہت سے لوگوں کا حیال ہے کہ دل کی مومنٹ یا پوزیشن بدلنے کی وجہ سے یہ آواز آتی ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے اب تو آپ کو یاد رہے گا یہ جو آپ وارٹر فال دیکھ رہے ہیں اس کو اینگل وارٹر فال کہتے ہیں جو کہ وینن جولا میں موجود ہے امیزنگ بات اس وارٹر فال کی یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا ایسا وارٹر فال ہے جس کو پانی کے نیچے گرنے میں درمیان میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے اور یہ وارٹر فال دنیا کا سب سے انچا وارٹر فال بھی مانا جاتا ہے اور اگر اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو نائن سیونٹی نائن میٹرز ہے جو کہ اب تک اس طرح کے وارٹر فال میں سب سے زیادہ ہے کیا آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہے اس خوبصورت وارٹر فال کو دیکھنے کا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمہ 5 کہ آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سب سے زیادہ چمکیلہ تارہ کون سا ہے تو دوستو سب سے شائننگ سٹار سائرس ہے یہ اتنا زیادہ چمکیلہ ہے کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی اوری چیز ہے امیزنگ بات سے سٹار کیجئے بھی ہے کہ یہ سن سے ٹونٹی ٹائم مور شائنی ہے اور سائرس سٹار بہت سالوں تک ایک دفعہ ہی آسمان میں بہت بڑا نظر آتا ہے جن لوگوں کا اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ کافی پرشان ہو گئے تھے یہ نظارہ دیکھنے کے بعد فیکٹ نمہ 6 کیا آپ جانتے ہیں ائر لائن میں بھی ائر ہوسٹس کے لئے ایک لاہ ہوتا ہے جب بھی کوئی لڑکی ائر ہوسٹس کے لئے اپلائی کرتی ہے تو اس کو سب سے پہلی بار وہ یونیفارم دی جاتی ہے جو بیسیکلی اس کی باڈی پر فٹ ہوتی ہے جب تک ائر ہوسٹس وہ جاب کرتی ہے اس کو ہر بار فرس ٹائم کی سائز کی یونیفارم دی جاتی ہے ان کیس اگر ائر ہوسٹر اپنا ویٹ گین کر لیتی ہیں تو اس کو ایک منت کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اپنی باڈی کو اسی شیپ میں لے آئے جو فرس ٹائم میں تھی اگر کوئی ائر ہوسٹس اپنا ویٹ لاؤس نہیں کر پاتی تو اس کو فوراں ائر ہوسٹس کی جاب سے نکال دیا جاتا ہے فیکٹ نمہ سیون کیا آپ جانتے ہیں سویزر لینڈ میں پوری ہی دنیا کا سب سے چھوٹا سکہ بنایا گیا ہے جس پر آئن سٹین کی پکچر کو ڈراغ کیا گیا ہے امیزنگ بات جے بھی ہے دوستو کہ اس سکے کو عام سی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے اس سکے کو دیکھنے کے لیے آپ کو مینگنیفائی گلاس کا استعمال کرنا ہوگا کیا بات ہے جناب امیزنگ فیکٹ نمہ ریٹ دوستو کہ آپ جانتے ہیں ایپل کمپنی کا پہلا فون کا ڈیزائن بھی ایپل کی طرح ہی تھا جس کو پہلا اوفیشل ڈیزائن کہا جاتا ہے امیزنگ بات جہی ہے دوستو آئی فون کی پہلی ڈیوائس کی ڈیزائن بلکل ایپل جیسی ہی تھی جو وہ ایک فون میں دینے والے تھے لیکن اس ڈیزائن پر کبھی بھی کوئی موبائل نہیں بنایا گیا کیونکہ کمپنی کا ماننا تھا کہ اس طرح کے فون کو پاکٹ میں رکھنے سے کافی زیادہ مشکل ہوگی اور خاص بات یہ ہے دوستو کہ 99% لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ایپل کے ڈیزائنر نے سب سے پہلی بار ایپل کی ہی شیپ کمپنی کو پیش کی تھی کیا آپ کو پہلے ایپل کے فرس ڈیوائس کے بارے میں پتا تھا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمہ نائن کیا آپ جانتے ہیں سائنٹس نے ایک ایسی بھی ایڈوانس ٹکنالوجی کو ڈیویلپ کیا ہے جس سے وہ سمندر کے اندر سے ہائیڈروجن بنا لیتے ہیں جس کا استعمال کسی بھی گاڑی کے انجن کو چلانے کے لیے کرتے ہیں سائنٹس کا کہنا ہے اس طریقے سے ہم فیوچر میں پٹرول کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں جس سے ائر پولوشن کو بھی کافی کم کیا جا سکتا ہے تو اس ٹکنالوجی کو فیوچر میں استعمال ہونے کے چانسز ہیں فیکٹ نمہ ٹین کیا آپ جانتے ہیں فلائٹ کے بھی ائر سپیس کے کچھ لاہ ہوتے ہیں جی ہاں دوستو جب بھی کوئی فلائٹ اپنی کنٹری کے سائیڈ کروس کر کے کسی دوسرے کنٹری کے اوپر اڑتی ہے تو اس فلائٹ کو دوسرے کنٹری کے ائر سپیس یوز کرنے کے لیے ہر منٹ کے حساب سے ہور کی سپیڈ سے سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے فیکٹ یہ بھی ہے دوستو کہ ایک دن میں ہماری باڈی میں بلڈ نائنٹی سکس ہنڈرڈ کلومیٹر کا سفر کرتا ہے واہ امیزنگ کیا خدا کی قدرت ہے ما شاء اللہ فیکٹ نمہ ٹویلف دوستو یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جپان امیزنگ اور جنیک چیزیں بنانے میں سب سے ٹاپ پر رہا ہے تو دوستو اب جپان نے ایک ایسے بھی چیز ڈیویلپ کی ہے کہ جیسے ہی کوئی کریمنل کوئی کرائم کر کے کسی بھی گالی میں بھاگتا ہے تو اس گاڑی کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے تو وہ پینٹ گن سے ڈارک اورنج بال کو اس گاڑی پر لگاتے ہیں دوستو جیسے ہی وہ پینٹ بال اس گاڑی پر لگتا ہے تو وہ بہت بھرا مارک اورنج کلر کا لگ جاتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مارک اسانی سے صاف نہیں کیا جا سکتا اور اس طرح کریمنل کی گاڑی کو پولیس اسانی سے ایڈنٹیفائی کر سکتی ہے یہ ٹکنالوجی تو پاکستان میں ضرور ہونی چاہیے کیا خیال ہے دوستو فیکٹ مٹھلٹین یہ جو آپ پیلس دیکھ رہے ہیں یہ پیلس برنائی کا شہی پیلس کہا جاتا ہے اس پیلس کے اندر پچیس سو سے بھی زیادہ کمریں موجود ہیں دو لاکھ سوئر فیٹ میں یہ پیلس موجود ہے تو اس پیلس کی پرائیس پچیس سو کروڑ کے آس پاس ہے اور خاص بات یہ بھی ہے دوستو کہ اس پیلس کے اوپر والے پارٹ کو ٹونٹی ٹو کیرٹ پیور گولڈ سے بنایا گیا ہے واہ سو بیوٹیفل فیکٹ مٹھلٹین دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ناسا کے سائنٹیس نے انٹرنیشنل سپیس سے سہارا ڈیزٹ میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھا ہے جس کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا شاک ہو گئی اصل میں یہ جو آپ پکچر دیکھنے ہیں یہ سہارا ڈیزٹ کے درمیان میں پچاس کلومیٹر لمبا ایک سٹرکچر ہے جس کو بلو آئی سٹرکچر کہتے ہیں اور دا آئی آف دا سہارا کے نام سے جانا چاہتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس سٹرکچر کو صرف اور صرف سپیس سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اور سپیس سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ کسی انسان کو کافی عرصے سے اس سٹرکچر کو بنایا ہو لیکن سائنٹس کا کہنا ہے کہ ایسا انسان کا کر پانا اب تک ناممکن سا ہے سوچو ذرا کیا راز ہے اس سٹرکچر کے پیچھے بائی نیچر ہی جو دیکھنے کو ملا ہے آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا فیکٹما ففٹین کہ آپ جانتے ہیں گزہ کے گریڈ پیرمیٹ کا سٹرکچر اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ باہر سے کتنا بھی زیادہ تیمپریچر کیوں نہ کم ہو جائے اس پیرمیٹ کے اندر ہمیشہ ہی 20 ڈگری سیلسیس کا تیمپریچر رہتا ہے اور خاص بات یہ بھی ہے دوستو کہ اس کے اوپر سائنٹس نے بہت زیادہ ایکسپیرمیٹ کیے ہیں اور آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر باہر 50 ڈگری سیلسیس تیمپریچر ہوتا ہے اور اندر 20 ڈگری سیلسیس رہتا ہے لیکن یہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ آج تک کسی بھی سائنٹس کو اس کی ریزن نہیں پتا چل سکی سٹرینج اور امیزنگ فیکٹ ہے یہ فیکٹ اومی سکسٹین کیا آپ جانتے ہیں چائنہ میں ایک ایسا بھی ایریا ہے جس کو سائن ایٹ چو کہتے ہیں وہاں پر ایک وقت میں تین سورج دکھائی دیتے ہیں ایسا کرشما صرف اور صرف چائنہ کنٹری میں بہت بار دیکھنے کو ملا ہے اصل میں دوستو اس کو آپٹیکل الیلیجن کہا جاتا ہے جہاں پر ایٹموسفیر میں ایر کے پارٹیکلز اور سورج اسی کی ہی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے سامنے تین سورج ہیں جبکہ ریالٹی میں وہ ایک ہی سورج ریفلیکٹ ہوتا ہے جو الگ الگ انگلز میں ہمیں نظر آتا ہے امیزنگ بات یہ بھی ہے کہ چائنہ میں اس ایریا میں یہ چیز ہمیشہ دکھائی دیتی ہے پر ابھی تک سائنٹس کے پاس اس کی کوئی سالیڈ ڈیزن نہیں سامنے آئی فیکٹ نمبر سیونٹین کہ آپ جانتے ہیں گوگل میں کام کرنے والے ورکر کہ اگر دیتھ ہو جائے تو اس ورکر کی فیملی کو اس کی سیلری کا ہاف پارٹ دیا جاتا ہے تو دس سالوں تک اس فیملی کو اس ورکر کی سیلری کا ہاف شیر گوگل پیک کرے گی اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس ورکر کے بچوں کے لیے ایک ہزار ڈالرز بھی دیے جائیں گے اٹھانہ سال کی عمر تک کے بچوں کی واہ کیا بات ہے گوگل انکل آپ کی فیکٹ نمبر ایٹین کہ آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش میں جب بھی کوئی اگزام دینے جاتا ہے تو وہ بوائلڈ ایک کھا کے نہیں جاتا اصل میں ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگزام سے پہلے اگر بوائلڈ ایک کو کھایا جائے تو اگزام میں مارکس بھی انڈے جتنے ہی آئیں گے یعنی زیرو کیا آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کی اس بات سے اگری کریں گے خیر میں تو ٹوٹلی ڈس اگری ہوں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہن سکے فی الحال کے لیے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ